اسلام علیکم ارمان احسان فارو خیر امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور نئے ہفتے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کو ہم سب بہن بھائیوں کو بے شمار کامیابیاں عطا فرمائے آمین سمہ آمین پچھلا ہفتہ ہمارا جو ہے وہ نورمل رہا کوئی زیادہ اچھا بھی نہیں رہا نا زیادہ برا رہا کیونکہ آپ کے سامنے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ گولڈ جو ہے وہ بہت ہی فسا ہوا ہے ایک ہی جگہ پہ جو ہے سپورٹ ریزیسٹنز بنا کے چل رہا تھا جس کی وجہ سے ہمیں کوئی پروفٹس تو ہوئے مگر کوئی زیادہ پروفٹ نہیں ہو سکے اور جیسا میں ہمیشہ بتا رہا ہوں آپ کو ہر ویڈیو میں جنوری کے جو مہینہ ہوتا ہے دسمبر کا لاسٹ ویک اور جنوری کے شروع کے تین ویک جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ مارکٹ جو ہے وہ بلکل ایب نورمل موف کر رہی ہوتی ہے اس میں نا کیونکہ نیوزز بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا کیا ہونے جا رہے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کینڈل سیل کی بنی کافی بہترین عمومن طور پر یوزیلی جو ہے اس کے آگے پھر سیلنگ سٹارٹ ہوتی ہے مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹریپ کیا دوبارہ مارکٹ بائے میں چلی گئی پھر یہ دیکھیں سیل کی کینڈل بنی اچانک سے بائے ہو گیا بائے جاری ہے مارکٹ اچانک سے سیل ہو گیا یہ دیکھیں بائے کی کینڈل بنی پھر سیل بن گئی تو مارکٹ جو ہے بہت اب نورمل جو ہے ان ہفتوں میں جو ہے وہ بہیو کر رہی ہوتی ہے اور آپ شورٹی سے جو ہے وہ ٹریڈ نہیں لگا پا رہے ہوتے ان چیزوں میں بارحال ہمارا کام ہے کہ کوشش کرتے رہنا اور آج کی وڈیو کا آگاس کرتے ہیں پتہ لگانے کے کوشش کرتے ہیں کہ مارکٹ جو ہے وہ کہاں جا سکتی ہے کہ غیر کا علم صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کے پاس ہے اور ہم لوگ صرف جو اللہ پاک نے تھوڑا بہت ہمیں عطا کیا ہوا ہے علم اس سے پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اچھا گولڈ جیسا میں نے آپ کو فرائیڈے کی وڈیو میں بتایا تھا کہ ابھی بلکہ میں پہلے یہ لائن ہٹا ہوں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ لوگوں کو بہتر سمجھ آ جائے میں نے آپ کو فرائیڈے کی وڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ سیلرز جو ہے وہ ٹریک ہوئے ہوئے ہیں بائیرز کا وولیم کم ہے تو میرے حساب سے جو ہے مارکٹ بائے میں جانی چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر گولڈ نے فردر مزید سیل میں جانا ہے تو اسے دی ون سیل میں بنانا پڑے گا مگر اگر بائے کا ڈی ون بنتا ہے تو یہ ہم مانیں گے کہ یہ ٹریک ہے اور مارکٹ یہاں سے بائے میں جائے گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بی ون جو ہے وہ بائے بنا رہا ہے اور بائے میں بند ہو رہا ہے ایچ فور کی اگر بات کرے تو یہاں پہ جو ہے ایک ایمپورٹنٹ لیول پہ اس نے ریجیکشن شو کر آئی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ نے ایک دو تین بار اس ایریے کو بریک کرنے کی کوشش کی مگر نہیں کر سکے اور ایچ ون اس وقت جو ہے وہ تھوڑا پزلٹ ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ایک لیول ہے جہاں پہ یہ سیل دکھا رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو ایمپیٹرن بھی بن رہا ہے کچھ لوگ اسے جو ہے ہیڈن شولڈر کہتے ہیں مگر پروپر یہ ہیڈن شولڈر نہیں کلائے گا میری نظر میں تو اگر تو آپ کو بائنگ دیکھنی ہے گولڈ کی تو سب سے پہلے چیز جو ہمیں چاہیے ڈی ون جو ہے وہ بائے میں بند ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر تو یہ جو ڈی ون ہے یہ اس طرح کی کینڈل آج بند ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو آرام سے بائے کر سکتے ہیں آپ لانگ ٹم ٹارگٹ کے لیے اچھا یہ جو ہے میں اسی وجہ سے آپ کو ڈی ون بند ہونے کے کہہ رہا ہوں کہ کہیں لوگ یہیں پہ بائے نہ کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ بائے کرتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ہوگا آپ کا جو ٹارگٹ ہوگا بائے کا وہ تقریباً 400 پپس کا ہوگا اور آپ کا سٹاپ لاؤس 150 پپس کا ہوگا تو یہ آپ کو ایک بہت زبردست ریڈ جو ہے وہ پروفٹ دیکھے جائے گی ٹھیک ہے یہ میں لائنز اس وجہ سے لگا رہا ہوں آپ نے ڈی ون کے بائے میں بے شک بی ون جو ہے اسی جگہ پہ بائے میں بند ہوتا ہے آپ نے بائے کرنی ہے یہ میں لائن اس وجہ سے لگا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے جو ہے ہماری ہشیار لوگ بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پوری ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں ڈائریک اینڈ میں دیکھتے ہیں لائنے کا لگائیں اور ٹریڈ لے کے بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے بتایا تھا بائے جائے گی تو یہ ان لوگوں کے لیے ہوشیار لوگوں کے لیے میں لائنز لگا رہا ہوں تاکہ وہ یہی پہ بائے نہ کر لیں ٹھیک ہے دوسرا سینیریو ہمارے پاس جو ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈ جو ہے وہ سیل کی طرف جا رہا ہے آپ ایک رسک لے سکتے ہیں یہاں پہ چھوٹا سا رسک آپ ابھی کرنٹ ون ایٹ ٹو زیرو پہ سیل کر سکتے ہیں مگر آپ کی جیسی ٹریڈ یہ تھوڑی بھی پروفٹ میں آئے تیس پی بھی پروفٹ میں آئے تو آپ نے بریک ایون کر دینا ہے اور آپ کا جو سٹاپ لاؤس ہوگا اس ٹریڈ کا وہ ہوگا اللہ آپ کا بھلا کرے 30 پپس کا اور آپ کا جو ٹیک پروفٹ ہوگا وہ آپ مزید اس کو بڑھاتے جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ می بھی پوسیبل ڈی ون جو ہے وہ سیل میں چلا جائے تو ہمارا پہلا ٹارگٹ اس طرح سے ہوگا یوں یہاں پہ آپ نے بریک ایون کر دیا اس کے بعد آپ نے ویٹ کیا شاید مارکٹ اوپر آئے اور یہاں سے اور مزید نیچے چلی جائے ٹھیک ہے تو یہ وہ ہے کہ جتہ آتا جائے لیتے جاؤ ٹھیک ہے تو یہ ایک سو چالیس پچاس پپ ہمیں ٹریڈ دے جائے گی امید کرتا ہو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو لازمی شیئر کریں جو میرے بہن بھائی سٹاپ لاؤس ہنٹنگ سوفیور اور یہ مفت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ یقینی پروفٹ بناتا ہے نیچے دیئے نمبر پر میسج کر سکتے ہیں دعاو میں یاد رکھیں جم کے پیسے کمائیں اللہ حافظ